بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے انشاءاللہ العزیز اب سب خیریہ سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئے ڈشز کو بنا کے خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اتنی کوئی قراری اتنی چٹخارے والی اتنی مزہدار آج آپ کے لئے رسپی لے کے آئے ہیں آپ نے بنانا ہے اور ہمیں بس بتانا ہے کیسی بنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورتی اور فریشنس دیکھیں سبزی کی بھی یہ جی بنی ہے کیمہ بھنڈی ایک نئے انداز میں ایک نئے سٹائل میں یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے آئل آئل میں بھنڈی کو میں نے پہلے ہی دھو کے سکھا کے اچھا ساف کر لیا تھا پھر کاٹا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ اس کو گرم گھی میں ڈال کے کیا ہے فرائے اور ساتھ میں ہی کر لیا تھا چکن کا کیمہ کیمہ تو ایسے جھٹ پٹ ہو گیا پیاس لیے تھے پیاس ہم نے تقریباً سوتے کیے ہیں بلکل ان کو براؤن نہیں کیا یہاں پہ پیاس کا رنگ بدلہ ہے تو اس میں ڈال دیا ہے چکن کا کیمہ اتنی لذیذ بھنڈی بنے تھی سچ سچ وہ جسے کہتے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ کے آپ ہری مرچیں کچھ اس انداز میں کاٹیں ہر بائٹ میں ہری مرچ آئے ہری مرچ کا بھنڈی کے ساتھ کیمہ کے ساتھ ایک اپنا ہی ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا بلکل چھوٹی ہری مرچیں نہ کاٹیں یہاں پہ جی تھوڑے سے مسالے لیے ہیں تھوڑے سے مسالوں کے ساتھ بہت امدہ بھنڈی بنی ہے ایک ایک ٹیسپون ہے نمک زیرہ اور ریڈ چلی کا اور ہاف ٹیسپون ہے حلدی کا اتنا خوبصورت اور فریش کلر آیا ماشاءاللہ بس آپ دیکھتے جائیں کس قدر پیاری اور خوبصورت بھنڈی بنی ہے اس سٹیج پہ آکے ٹیماتر ڈالیں تاکہ ہمارے مسالے بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں کھڑی کھڑی بھنڈی بلکل نہ گھلی ہوئی اتنی مزیدار لگتی ہے کہ بس کیا کہنے ایڈ کر دیں یہاں پہ ٹیماتر کیمہ گھی چھوڑ چکا ہے اچھے سے بھن چکا ہے اس کا مطلب ہے سٹیم دیں کیمہ کو کیمہ کبھی بھی سٹیم کے بغیر اچھا نہیں ہوتا کم از کم آپ اس کو پانچ مینٹ تک سٹیم دیں لو فلیم پہ دیکھیں اب بلکل تیار ہے کیمہ ہم نے فرائی کی ہوئی بھنڈی اس میں ایڈ کرنی تھی اس لئے کیمہ جو ہے کیمہ کا کلر دیکھیں وائٹ ہے گرین چلی نظر آ رہی ہے پیاز نظر آ رہی ہے یعنی ہر چیز جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ پرفیکٹ نظر آ رہی ہے بھنڈی دیکھیں فرائی ہونے کے بعد بھی بلکل فریش کلر میں ہے گرین ہے بلکل آپ ہم ایسا سبزیاں بنائیں گے بڑی ریسپیز کے علاوہ سبزیاں بھی ہم آپ کو ایسے ایسے طریقے سے بتائیں گے کہ بس آپ بنا کے دنگ رہ جائیں گے اور سبزیوں کا لطف اور سبزیوں کا ذائقہ اور پھر ان کے فائدے دوبالا ایسا نہیں کہ ایک سبزی پکا پکا کہ اس کا کچھ عمر نکال دیں اس کی سارے غزائیتیں ختم ہو جائیں کھڑی کھڑی سبزی ہو اچھی مزے دار یہاں پہ آکے لیمن جوس لیمن جوس کے لیے ہم لائے تھے اپنی یہ سٹرینر بھنڈی دیکھیں کس قدر کھلی ہے کلر دیکھیں گرین چلی کا کلر دیکھیں بھنڈی کا کلر دیکھیں کیمے کا کلر دیکھیں ایون آپ کو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے اور اس قدر فرائے ہو کے اس قدر ٹیسٹی بنا کیا کہنے اور اس ٹیسٹ کو دوبالا کر رہا ہے لیمن جوس لیمن جوس ڈالیں یہاں پہ ماشاءاللہ ہلکی ہاتھوں سے ہی لائیں ہمیشہ سبزی کو ہلکی ہاتھوں سے ہی لائیں جب وہ پہلے آپ نے فرائے کی ہوئی ہو یہاں پہ میں نے پھر اس کو دو منٹ کے لیے سٹیم دی تھی دوپہر ہے چونکہ ہم نے لنچ میں کھایا ہے آج کیمہ بھنڈی اس لیے اس کو ورنہ میں پانچ منٹ سٹیم دیتی صاحب نے جانا تھا آفیس اس لیے اس کو دو منٹ ہی میں نے سٹیم دی ہے اور ہماری بھنڈی جو ہے وہ بلکل تیار ہے اچھا سا سرف کریں اتنی فلکا ٹائپ کی چپاتیاں بنائیں ہم نے گھر پہ ہی چپاتی بنائی ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ سب نے ملکے بھنڈی کھائی آپ نے اس بھنڈی کا ٹیسٹ بتانا ہے ٹرائے کرنے کے بعد آپ اس ریسپی کو فالو کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت سارا سپورٹ کریں